اچھا اگلا سوال یہ ہے جی کہ مفتی محمد عساق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی وفاد سے پہلے مجھے یہ بات خود سنائی بھی انہوں نے کہ فیصلہ بعد میں غالباً ایک بہت بڑے مشتہیدے عظم ہوا کرتے تھے اہلہ تشریعہ کے ان کے زمانے کے بلکہ ان سے بھی سینئر تھے مفتی محمد جعفر حسین صاحب جو انہوں نے برسگیر پاک کو ان میں پہلی بار نیج البلاغہ کا ترجمہ شریف کیا تھا اور اس کی شرعہ کے اب ترجمہ کیا تھا تو وہ عساق صاحب کے بڑے پرانے دوست تھے عساق صاحب کہتے تھے ان سے میرا ہوئی ڈیبیٹ میں نے ان سے کہا کہ مفتی جعفر حسین صاحب آپ سے بڑا تو کوئی نہیں ہے میں کس کے پاس جاؤں مجھے سمجھائیں امامت کا مسئلہ میں پریشان ہوں تو انہوں نے کہا کہ پوچھیں آپ نے کیا پوچھنا ہے تو انہوں نے کہا جی کہ آپ نے نیج البلاغہ کا پورا ترجمہ کارڈ ڈال ہے پوری نیج البلاغہ میں ایک جگہ آپ کو ملے گا حضرت مولا علیہ السلام نے واشگاف الفاظ میں بار بار کلیر کٹ کے بات کی ہو بلکل عجب تمام کی ہو عبام الناز پر کہ لوگوں مجھ پہ ایمان لاؤ مجھے اللہ نے ایمان مقرر کیا جیسے نبی اپنی دعوت پیش کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آگے سے مفتی جابر حسین صاحب نے فرمایا کہ اگر وہ کر دیتے تو انہوں نے کون سی مان لینی تھی انہوں نے باقی مان لینی تھی تو عساق صاحب کہتے ہیں میں نے کہا جی انہوں نے باقی تو پیش کی ہیں میں بھی مانتا ہوں کہ میرا علم سب سے زیادہ ہے میری شجار سب سے زیادہ ہے میرا رشتہ سب سے بڑتا ہے قریبی ہے میرا سب نظب سب سے عالی ہے لیکن وہ جو سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ نے مجھے قائم کر دی ہے وہ کیوں نہیں پیش فرماتے ان کے فیصلت اللہ کرے گا وزید مولا علیہ السلام تو عجد تمام کرے نا تو اس پہ آپ کی کیا رہے ہیں جی جناب اب میں آپ کے خدمت میں کیا عرض کروں مولوی اسحاق صاحب کا یہ نقل ہے کہ مولوی مفتی جعفر مرہوم نے یہ کہا ہے تو میں آپ کے خدمت میں عرض کروں آپ شیعہ طبقے کے جو علماء ہیں ان کے متعلق میں نہیں کہتا یہ مرہوم مفتی جعفر صاحب کے کیا حیثیت ہے لیکن ہمارے جو علماء ہیں حقیقت یہ ہے کہ سب سے زیادہ ہمارے مذہب کے لیے جو مصیبت ہیں ہمارے علماء ہیں ہمارے مذہب شیعہ مذہب کے لیے سب سے بڑی جو مصیبت ہے وہ نہ لشکر جنگوی ہے نہ سپائی صحابہ ہے نہ وحابیت ہے کچھ یہ سب سے بڑی مصیبت ہمارے لیے ہمارے علماء ہیں کہ یہ امارے علماء جو ہیں وہ اپنے مذہب کے عقائد سے یہ نواقف ہیں خدا جانتا ہے مرجعیت ہے کہ حد تک پہنچتا ہے اس کو علف بے اپنے عقائد کا نہیں پتا ہوتا اور جو چیزیں ان کو پتا ہوتا ان کا دین سے واسطہ نہیں ہوتا جو چیزیں یہ سیکھتے ہیں حوزے میں جا کر میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں اپنے مخاتبین سے کہ دیکھو ہمارے جو مخالف فرقہ ہیں جو آپ کے فرقے سے تعلق رکھتے ہیں ان کی بڑی خشقسمتی ہے کہ ان کو ایسے علماء ملے ہیں ہمارے فرقے کے کہ یہ بہترین مدافع ہیں یعنی ہمارے مراجع سے لے کر متوسط درجہ کے علماء تک کہ جو بہترین مدافع ہیں آپ کے فرقے کے عقائد کے وہ ہماری یہ علماء ہیں کیونکہ یہ اپنے مذہب کا دفعہ نہیں کر سکتے ہیں اپنے عقائد کا دفعہ نہیں کر سکتے ہیں اور دوسرے مذہب کے جو مخالف فرقہ ہے ان کے فرقے میں اور تاریخ میں کیا گزا ہے حلویت تحرین علیہ السلام پر اس حقائد کی نشاندی نہیں کر سکتے اور جو کوئی اس فیلڈ میں آکے کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو خوب پوش سے ایسا خنجر مارتا ہے کہ پھر وہ کبھی قامت اس کا سیدھا ہی نہ ہو تو ہمارے علماء جو یہ بچارے ہیں مثلا ہمارے جو مجتہیدین ہیں یہ پھڑتے کیا ہیں بچارے رسائل مقاسب کفائے در سے خارج اس میں دین کے بات بہت کم ہوتی ہے وہ علماء کے اقوال ہوتے ہیں وہ پلکل فضول اکثر فضول مسائل 99 فیصد فضول مسائل پہ ہوتے ہیں تو اس کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے تو اس لئے اگر مفتی جعفر صاحب نے یہ جملہ کہا ہو شاید نہ کہا ہو شاید مثلا نقل میں کوئی خطہ ہے یا داشت میں کوئی خطہ ہے یا انہوں نے کہا تو مجھے تعجب نہیں ہے مجھے تعجب نہیں ہے ہمارے مذہب میں دیکھی عزیز آپ کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہیں مثلا اعتراض نہیں کیا کہ لوگوں میرا حکومت میرا حق بنتا ہے خلافت میرا حق ہے یہ میرا حق چینہ جا رہا ہے اللہ نے مجھے بنا دیا ہے اللہ نے مجھے بنا دیا اللہ نے مجھے بنا دیا جو مجھ پہ ایمانی لے گا اس کا سلحہ جنوب ہے یہ شیعہ کتب میں اس بات کے دلائل بہت زیادہ ہیں میرے عزیز مجھے تعجب ہے یعنی کہ مثلا کتاب الاحتجاج میں اگر آپ جا کے دیکھئے اس میں ایک بہت بڑا چپٹر ہے احتجاج یعنی استدلال مسائل امامت پر استدلال اور وہ سب حدیث ہیں اس میں ایک بہت بڑا چپٹر ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کے استدلالات مختلف استدلالات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استدلالات امیر المؤمنین علیہ السلام کے امامت پر پھر امیر المؤمنین علیہ السلام کے دور خلافت ابو بکر میں دور خلافت عمر میں دور خلافت عثمان میں کہ انہوں نے اپنی امامت پہ کے لیے کتنی انہوں نے کتنی جو ہے وہ کیا ہے خطبے دیئے ہیں کتنی استدلال کیا ہیں مناظرے کی امیر المؤمنین علیہ السلام میں آپ کو صرف ایک روایت دکھاتا ہوں میرے عزیزو اس وقت بہت میں جلدی سے پڑھوں گا یہ روایت خطبہ بہت لمبی ہے میں بہت کچھ اس کے چند فقرے آپ کے خدمت میں عرض کروں گا کہ 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 امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنے حق یہ مانگا ہے اس کے علاوہ نہ صرف امیر المؤمنین علیہ السلام نے سلمان نے مانگا ہے بہت سارے صحابہ نے ابو ذر نے مقداد نے اللہ آپ کا بلا کرے سعید ابن خالد ابن عاص نے بہت سارے صحابہ ادھر کرے ہوگئے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام منصوص ہیں یہ خلافت جو چینہ جا رہا ہے یہ باطل ہے اچھا یہ میں صرف امیر المؤمنین علیہ السلام کے متعلق آپ کو دکھاتا ہوں یہ کتاب روض من الكافی الجزء الثامن اٹوام مجلد خطبہ الطالوتیہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا خطبہ یہ طالوتیہ کیونکہ اس میں طالوت کا ذکر ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے یہ خطبہ مدینے میں کیا ہے انہوں نے الحمدللہ اللہ اللہ لائلہ اللہ اس خطبے میں آگے جا کر یہ ہے ایوہا الامت اللہ خدعت انہوں نے یہ خطبہ صحابہ سے خطاب کر کے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے کچھ دن بعد مدینے میں کیا ہے اے امت اللہ خدعت فنخدعت جس کو دوکہ دیا گیا اور اس نے دوکہ قبول کر لیا جس کو فریب دیا گیا اور تم نے فریب قبول کیا وَعَرَفَتْ خَدِیَتَ مَنْ خَدَعَا اے امت ایک مخاطبین اور تم کو پتہ ہے کہ دوکہ دینے والا کون ہے تمہیں فریب دینے والا کون ہے فَأَصَرَّتْ عَلَى مَعْعَرَفَتْ اور تم کو اور اسی راستے پہ اور تم کو پتہ ہے کہ تم غزب کے راستے پہ جا رہے ہو دوکہ کے راستے پہ جا رہے ہو فریب کے راستے پہ جا رہے ہو اور اسی پہ تم اسرار کرتے جا رہے ہو وَتَّبَعَتْ اَحْوَاءَا اور تم اپنے خواہشات کے اپنے احوا کا اپنے مویولِ نفسانیہ کے اتباع کر رہے ہو وَذُرِبَتْ فِي عَشْوَاءَ غَوَایَتِهَا وَذَرَبَتْ فِي عَشْوَاءَ غَوَایَتِهَا وَذَرَبَتْ فِي عَشْوَاءَ غَوَایَتِهَا بہتا ہے رات کی تاریخ کیا گمراہی کے اندیرے میں گمراہی کی ظلمات میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں وَقَدْ اسْتَبَانَ لَحَلْحَقُ فَسُدَّتْ عَنْهُ اور حق آپ کے لئے واضح ہے اور حق سے آپ پیچھے اڑتے ہیں وَالطَّرِيقُ الْوَاضِحْ فَتَنَكَّبَتْهُ اور طریق واضح صراط واضح آپ کے لئے کھلا ہے اور آپ نے وہ راستہ چھوڑ دیا ہے وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّ وَبَرَعَ النَّسَمَةِ اس اللہ کی قسم جس نے دانا کو پیدا کیا ہے اور دانا کو شک کیا ہے یعنی دانا جو بیج ہے بیج جو بویا جاتا ہے اس کو شک کیا ہے اور لوگوں کو خلق کیا ہے لَقَدْ عَلِمْتُمْ آپ کو پتا ہے اَنِّي صَاحِبُكُمْ وَالَّذِي بِهِ عُمِرْتُمْ کہ میں آپ کا امام ہوں اور جس کو آپ کو حکم ہے کہ اس کے اتباع کرو وَأَنِّي عَالِمُكُمْ اور آپ لوگوں کا عالم ہے بِالْكِتَابَ وَسُنَّنَا میں ہوں وَالَّذِي بِعِلْمِهِ نِجَاتُكُمْ آپ سب کو پتا ہے کہ جس کے علم میں آپ کا نجات ہے وہ میں ہوں وَوَسِيُّ نَبِيِكُمْ آپ سب کو پتا ہے کہ میں آپ کے نبی کا میں وسی ہوں وَخِیَرَتُ رَبِّكُمْ اور میں آپ کے اللہ کی جانب سے میں مختار میں ہوں مختار یعنی جس کو اللہ نے چنا ہے استفاق کیا ہے وَلِسَانُ نُورِكُمْ وَالْعَالِمُ بِمَا يُسْلِحُكُمْ میں آپ کا زبان نور میں ہوں اور آپ کی مسلحت کیا ہے فائدہ کیا ہے اس کا عالم میں ہوں فَعَنْ قَلِيلٍ رُوَيْدًا يَنْزِلُ بِكُمْ مَا وَعِدْتُمْ بہت جلد بہت جلد تمہیں موت آ جائے گا جو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے تم سب اس دنیا سے چلے جاؤ گے وَمَا نَزَلَ بِالْعُمَ مِقَبْلَكُمْ اور اس سے پہلے بھی آپ سے امتے تین جن کی وفاة ہو چکی ہے وَسَيَسْأَلُكُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عن عائمتِكُمْ اور اللہ اس سے پوچھے گا کہ آپ کا امام کون تھا دنیا میں اس کا محاسبہ ہوگا مَا هُمْ تُحْشَرُونَ تم اپنے اماموں کے ساتھ محشور ہو گئے وَإِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ غَدًا تَصِيرُونَ خدا کے سامنے تم نے اللہ کے سامنے تم نے پیش ہونا ہے کل اَمَا وَاللَّهِ لَوْ كَانَ لِي عِدَّةُ أَصْحَابِ تَالُوتِ اَوْ عِدَّةُ أَصْحَابِ بَدْر وَهُمْ أَعْدَاءُكُمْ لَذَرَبْتُكُمْ بِالسَّيْفِ خدا جانتا ہے کہ حضرت تالوت جو قرآن میں موجود ہے اس کے تین سو تیرہ صحابی تھے تو تالوت نے جو جالوت کو قتل کیا یا اصحاب بدر تین سو تیرہ اگر تین سو تیرہ میرے پاس سپاہی ہوتے انصار ہوتے کہ وہ اگر میرے ساتھ دیتے اور آپ سے دشمن ہوتے تم میں آپ کو تلوار سے مارتا حَتَّى تَعُولُوا الْحَقِ اس وقت تک کہ تم حق کی طرف واپس آجاؤ وَتُنِيبُوا لِسْصِدْقِ اور صدق کی طرف تم انعابہ کرو اور سچائی کا تم اقرار کرو فَكَانَ أَرْتَقَ لِلْفَتْقِ اگر میں یہ کام کرتا تو یہ اتحاد کے لئے بہتر ہوتا اگر میرے پاس سپاہی ہوتے کہ میں آپ سب کو تلوار کے زور سے سیدھا کرتا تو یہ وحدت کے لئے اتحاد کے لئے یہ بہتر ہوتا وَآخَذُوا بِالْرِفْقِ اور یہ آپ میں اصل مہربانی یہی ہوتی اصل مہربانی یہی ہوتی کہ میں آپ کو تلوار سے مارتا اگر میرے ساتھی ہوتے اے اللہ ہمارے درمیان میرے صحابہ کے درمیان حق کے ساتھ تو حکم کر اور تو خیر الحاکمین ہیں فَخَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ اس کے بعد امیر المؤمنین علیہ السلام مسجد سے نکل آگئے فَمَرَّ بِصِیرَتٍ فِيهَا نَحُول ثلاثین اشات ثلاثین اشات امیر المؤمنین علیہ السلام اس طرح کے حدیث بہت زیادہ ہیں ایک دو نہیں ہیں یہ میں نمونے کے طور پر دکھا رہوں امیر المؤمنین علیہ السلام مسجد سے نکل کر نکل کر گئے وہاں پہ وہاں پہ گزریں اس کے ساتھ وہاں پہ ایک غیروں کا ایک گلہ تھا اس میں تیس کے لگ بگ تیس کے لگ بگ اس میں بکریان بیڑے تھے تین فرمایا وَاللَّهِ لَوْ أَنَّ لِي رِجَالًا يَنْصَحُونَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلِرَسُولِهِ بِعَدْدِ هَذِهِ الْشِيَا لَأَزَلْتُ عَبْنَ عَاقِلَةَ الزَّبَّانِ عَنْ مُلْكِهِ انہوں نے ابو بکر کو گالی بھی دی اور فرمایا کہ اگر میرے پاس اس گلے میں تیس کے لگ بگ جو بکریان تھی اس کے شیعہ بکرے کو نہیں بولتے ہیں بیڑوں کو بولتے ہیں اس کے اگر میرے پاس سپاہی ہوتا ہے تو میں ابن عاقلت الزَّبَّان کو ابو بکر سے اس کو میں ممبر سے ہٹا دیتا خلافت سے ہٹا دیتا تو پھر کل جو ہیں ان کے پاس کچھ لوگ آگئے انہوں نے بیعت کی تین سو لوگ آگئے بیعت کرنے کے لیے تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان سے کہا کہ کل تم سب اپنے سروں کو پرند کر لو اور فیلان احجار الزیت احجار الزیت وہ جگہ ہے جہان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سسقہ پڑھا کرتے تھے وہاں پہ آجاؤ تو ہاں جلد نر لے کر ہم کل جو ہے انقلاب شروع کرنیں گے تو کل وہاں پہ پہ پہنچے تو بہت کم لوگ آئے تین چار لوگ آئے تھے پھر امیر المؤمنین علیہ السلام نے یہ فرمایا اللہم فَإِنَّكَ تَعْلَمُ اللہمِ اِنَّا الْقَوْمَ مَا اَسْتَضْعَفُونِكَ مَا اَسْتَضْعَفَدْ بَنُوا إِسْرَائِلَ حَارُون فرمایا کہ انت منی بے مذہبت حارون من موسیٰ کہ جس طرح بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد حارون کو اکیلا چھوڑا اور سب انہیں بچڑے کی عبادت کی اسی طرح اس امت نے میرے ساتھ کیا ہے تو پھر وہ اپنے ان کو سب کو ان کو واپس جانے کا حکم دیا کیونکہ تین چار لوگوں سے لرائی نہیں کیا جا سکتا تھا اچھا سند بتا رہے ہیں اچھا سند یہ ہے میرے عزیز خطبت طالی تھیا محمد بن علی بن معمار عن محمد بن علی حدثا عبداللہ بن عبو العشعری بن عمر والعوزاعی عن عامر بن شمر عن سلمہ بن کحیل عن ابی حیثم بن تیحان یہ سند ہے انا امیر المؤمنین اور جناب یہ علمہ صاحب یہ کیا بنتی ہے آپ کے نزدیک یہ صحیح بنتی ہے حسن بنتی ہے جیسے بہت زیادہ بلکل صحیح میرے نزدیک میرا جو موقف ہے احادیث کا میرے عزیز ہمارے احادیث دیکھیں صحیح حدیث کیا ہوتی ہے اور اور ضعیف حدیث کیا ہے دیکھیں عزیز یہ تو کوئی حدیث تو نہیں ہے کہ حدیث کی یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد میرے حدیث میں یہ باتیں ہوں تو وہ صحیح ہے سند میں یہ ہو یہ سب تو علماء کی اجتہادات ہیں علماء نے یہ باتیں بنائی ہیں کہ بھئی یہ اگر اس طرح ہو یہ اصاف ہو تو صحیح یا اصاف نہ ہو تو صحیح نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ سب یہ سب جو اصول ہیں تصحیح احادیث تضعیف احادیث تحسین اور رجال کی توسیق کا اس پہ یہ سب یہ سب اجتہادی باتیں ہیں اور اس پہ گفتگو کا اور مناقشے کا مجال بہت زیادہ ہے میرے نزدیک یہ حدیث بلکل صحیح ہے اور جناب لیکن اب تصحیح احادیث اور تضعیف احادیث جو ہے ہمارے نزدیک ہمارے جو پرانے علماء ہیں ان کے نزدیک بہت مختلف ہے اس چیز سے جو آپ کے فرقے میں ہیں اس کے موازین اور اس کا منحج مزید فرمایے حکم جناب سن نہیں سکا تھا بس ٹھیک ہے وہ میں ریکارڈنگ میں سن لوں گا آپ اپنے علم اصول حدیث بتا رہے تھے نا جی ہاں میں نے بتایا نا آپ کے ہاں جو اصول حدیث ہیں یہ علماء کے اجتہادات ہیں یہ کوئی آسمان سے نازل کوئی اصول نہیں ہے قواعد نہیں ہے جیسا تم نماز پڑھو یا سنت ہو کے نماز زور کی چار رکھتے ہیں یہ علماء کی بنائی ہوئی ہے اور ان کی اجتہادات ہیں اور اس میں گفتگو کا اور اس میں مخالفت کا اور نزاع کا مجال بہت زیادہ ہے جی صحیح بہت ہے